پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی کتنا اچھا ہے اگر اسے خوشی پہنچتی ہے تو اس پر وہ شکر ادا کرتا ہے اور یہ چیز اس کے عجر کو بڑھانے کا سبب بنتی ہے اور اگر اسے غم اور تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر وہ سبر کرتا ہے اور اس پر بھی اس کے درجات جہاں وہ بلند ہوتے ہیں اور فرمایا کہ یہ حال مومن کے علاوہ کسی اور کو نصیب نہیں کہ خوشی کا موقع بھی اس کے درجات میں اضافے کا سبب اور غم کا موقع بھی اس کے درجات میں اضافے کا سبب پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری جب شدت اختیار کر گئی اور آپ پر غشی کے دورے پڑھنے لگے نہیں بہوشی کے دورے پڑھنے لگے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری کی شدت دیکھ کر بول اٹھیں ہائے میرے اببا جان کس قدر کربناک ہیں یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد تیرے اببا کو کچھ تکلیف نہیں ہوگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو حضرت فاطمہ نے روتے ہوئے کہا کہ اے اببا جان آپ نے اپنے پروردگار کے بلاوے کو قبول فرما لیا اے اببا جان جنت الفردوس آپ کا مقام ہے اے اببا جان ہم جبریل کو آپ کی موت کی خبر دیتے ہیں کہ اب وہ آئیں گے تو آپ کو نہیں پائیں گے جو وہی لے کر آتے تھے یعنی اصل میں اشارہ ہے کہ وہی کا آنا بند ہو گیا آپ کے مدفون ہونے کے بعد حضرت فاطمہ تعجب کے عالم میں صحابہ کرام سے کہتی ہیں کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالنے کو گوارہ کیسے کر لیا تمہارے دلوں نے اس بات کو کیسے پسند کیا کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنے سب سے پیاری ہستی کو اور اپنی سب سے محبوب ہستی کو مٹی کے نیچے دبا کے آ جاؤ تو یہ غم کے اظہار کا ایک طریقہ تھا لیکن کہیں بھی ایسی کوئی کیفیت نہیں ملتی کہ جس میں کسی قسم کی بدتمیزی یا کسی قسم کا اللہ تعالیٰ سے ایسا گلہ شکوا کہ جو ایک انسان کے انسانیت اور اسلام کے خلاف ہو وہ نہیں ملتا حضرت عسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب غلام اور محبوب کے بیٹے یعنی زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے بیٹے تھے انہیں مو بیولے بیٹے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نے آپ کی طرف پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا نزا کے عالم میں ہے آپ تشریف لائیں آپ نے سلام کے بعد پیغام بھیجا جو کچھ اس نے ہم سے لے لیا وہ اسی کا تھا اور جو کچھ اس نے ہم کو عطا کیا وہ بھی اسی کا ہے خدا کے ہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے پس صبر کرنا چاہیے اور ثواب ڈھونڈنا چاہیے اب دیکھیں کہ ہم میں سے اگر کوئی یہ بات کہے تو کہیں گے تو اس سے ظالم تو بڑھ کے کوئی ہے ہی نہیں کہ جو اس موقع پر صلی اللہ علیہ وسلم نصیتیں کر رہے ہیں اور آکے ہماری مدد نہیں کر رہے بیٹی نے دوبارہ قسم دے کے پیغام بھیجا کہ آپ ضرور تشریف لائیں اس پر آپ جانے کے لیے تیار ہو گئے اور آپ کے ساتھ سعد بن عبادہ ماز بن جبل عبی بن قاب زید بن ثابت اور دوسرے صحابہ بھی تھے بچے کو اٹھا کر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا آپ نے بچے کو اپنی گود میں اٹھا لیا بچے کی جان کنی کی حالت کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے سعد بن عبادہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا یعنی آپ بھی رو رہے ہیں فرمایا یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں اس کو وضیعت فرمایا ہے اور ایک روایت میں ہے اپنے بندوں میں سے جس کے دل میں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اپنے ان بندوں کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے جو لوگوں پر رحم کرتے ہیں یعنی رونا رحمت کی علامت ہے